یہاں قطر میں تھسٹے اور فرائیڈے کو جمعرات جمعہ کو گاڑیوں کی سیکنڈ ایڈ گاڑیوں کی یہاں پہ سیل پرچیز ہوتی ہے جس کو پاکستان میں منڈی بولتے ہیں مارکیٹ لگتی ہے یہاں پہ انڈسٹریلی ایڈیا سٹریٹ نمبر ٹین میں تو ابھی آپ کو وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں میں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ محول کیا ہوتا ہے اور گاڑیاں لوگ کیسے بیشتے ہیں اور کیسے خریدتے ہیں اور کس قسم کے گاڑیاں ہوتی ہیں کتنی رہیں جوتی ہے قیمتیں وغیرہ کیا موڈل اور ہر چیز رش کیسے ہوتا ہے ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ موسم بھی اچھا ہو رہا ہے گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو این ایڈر ویلاغ ہاں جی دوستو ابھی ہم لوگ انڈسٹریلی ایڈیا میں داخل ہو چکے ہیں ابھی یہ ہم دیکھیں یہ سامنے دیکھائیں بھئی یہ ہم ابھی بریج پہ جا رہے ہیں اور جیسے یہ بریج ختم ہوگا تو وہاں سے ہمیں ایک بورڈ دیکھنے کو ملے کا جہاں پہ لکھا ہوگا سٹریٹ نمبر ٹین ٹھیک ہے وہ سٹریٹ نمبر ٹین میں آپ نے جو ہے نا وہ چلے جانا ہے ابھی میں آپ کو آگے دیکھاؤں گا وہ سٹریٹ نمبر ٹین کا سکنل اور وہ جو بورڈ ہے وہ سارا آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سٹریٹ نمبر ٹین جہاں سے آپ نے جو ہے نا ایکزٹ کر لینا اچھا جی یہ ابھی دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ پہلے بریج سے نیچے آیا ہے یہ دوسرا بریج سیدھا چلا جائے گا یہاں پہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا سٹریٹ نمبر ٹین کا اور ادھر سے ہی جو ہے نا یہ سگنل ہے یہ سگنل سے اس کی نشانی کیا ہے آپ کو رائٹ سائیڈ پہ وقود پیٹرول سٹیشن ملے گا اور یہ آپ دیکھیں جی ہم ابھی پہنچ چکے ہیں جی سٹریٹ نمبر ٹین کے سگنل پہ انڈر بریج ہے جی یہ دیکھیں پولیس بھی آج گل بڑی سختی کر رہی ہے آپ روڈ پہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی نہیں کر سکتے نہیں ہے تو آپ کو فائن ہو جائے گا کہ ادھر بھی پارکنگ ملے تو وہاں پہ آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے ابھی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ماہول ہے کیونکہ تھوڑی بہت آج کل سختی چل رہی ہے چلو بھائی ایبنی والے آپ دیکھیں جی ابھی یہ سٹریٹ نمبر ٹین شروع ہو چکی ہے دو ناٹ جوز موبائل وائل ڈرائیونگ ٹھیک ہے مطلب کہ جو بندہ ڈرائیونگ کر رہے وہ موبائل یوز نہ کرے باتیں کر سکتا ہے خیر ہے دوسرا بندہ جو ہے نا ریکارڈنگ کر رہے بھائی ابھی یہ ادھر سگنل ہے وہ بند ہے ابھی آگیا کہ چلتے جائیں گے آپ کو ماحول ہم دکھاتے جائیں گے اچھا جی یہ ادھر ابھی سٹریٹ ٹین ہے دیکھو بھائی ٹھیک ہے یہ آگے تک آپ کو جو ہے نا پورا بازار لگا ہوا ملے گا لیکن بڑی احتیاط کے تھا تھا آپ کو جہاں پہ گاڑی چیک کرنی ہے بیچے سے دیکھو بھائی سارا وہاں پہ ابھی وہ پولیس آ رہی ہے بڑے جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں پیدل چلنے والوں کو بھی دو سو ریال کا گرام ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ قانون کے خلاف ورزی کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ تھوڑا آگے جائیں کہ آپ کو ماحول دکھاتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم پہ جو ہے نا آج چل رہی ہے ڈیٹ ہے بیس سپٹمبر اور کیا ماحول چال رہا پیس ٹمبر دوزار چوبیس یہاں پہ جو ہے وہ آکشن بغیرہ بھی چل رہی ہے کہ لائیو آکشن بھی چلتی ہے یہاں پہ جو کے پرسنٹیج بغیرہ رکھ کے جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی آکشن کر دیتے ہیں بدن جو ہے نا وہ آف این آر جو ٹائن منٹ ٹونٹی منٹ میں اگر کوئی ملتا ٹھیک ہے نہیں تو گاڑی نکالنی پڑتی ہے یہ ایدر مارکیٹ سے جب بھی آپ گاڑی اگر پرچیز کریں گے دوست بہترین اور سستہ اور پائیدار جو کام ہے نا وہ یہ کہ یہ کمپیٹرائز چیکنگ سرویس ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں ڈیڑھ سو دوستو ڈائیسو وغیرہ پیاسے لیتے ہیں اور آپ کو بڑی پائیداری کے ساتھ چک کر دیتے ہیں اس طرح کی بڑی جہاں پہ دکانیں بنی ہو جئے ابھی دیکھیں یہ گاڑیاں وہ ادھر بھی چیک ہو رہی ہیں اس طرح کی یہ جرمن کے نام سے کافی یہاں پہ مشہور ہے میں آپ کو تھوڑا گاڑیاں دکھاتا ہوں پھل تو آج پیچھے پولیس پہ پڑی ہو یہ دیکھیں یہ گاڑیاں ماشاءاللہ یہ پیجاروں وغیرہ یہ ساری بگنے کے لیے آئی ہوئی ہیں گاڑیاں اے چک کرو جی ہے یہ لینڈ کروزر وغیرہ سارا معاولے در جو ہے نا ماشاءاللہ سفاری کھڑی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کافی رش ہے کیونکہ ابھی موسم بڑا اچھا ہوتا جا رہا ہے اور رش بھی دیکھیں بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے ویسے گزرنے والی گاڑیاں کو بھی جو ہے نا وہ نکلنے کے لیے بڑی مشکلات کر سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے رش جو ہے وہ زیادہ فیل ہوتا ہے لیفٹ رائیڈ روڈ پہ یہ سب آپ کو جو ہے وہ گاڑیاں فور سیل ہی ملیں گی لیفٹ رائیڈ آپ کو مسجد بغیرہ جیسے یہ مسجد ہے نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز بھی پڑھیں اور ادھر آپ دیکھیں جی پشاور آٹو سکر ادھر جی بہت بڑا جی ہے یہ ادھر کر کے بھی جو ہے نا سٹیل انڈسٹیل اور دیکھیں کافی سارا راکشہ بھی لگ چکا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی جائیں گے انشاءاللہ تھوڑا آگے تک جائیں گے کیونکہ یہ حمزہ صاحب تھک چکے ہیں حمزہ کیا ہوا تھک گیا ہو یا رہ جی بالکل نہیں چلتا یہ بندہ تھوڑا بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ محول چیک کرتے ہیں یہ جی ابھی ہم لوگ ایک اور سگنل یہاں پہ کرس کر کے آگے ہیں اور رش آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے رش دیکھیں آپ کو میں ایک رینج روور دکھاؤں اے جی رینج روور ہے جی اے لگجری گاڑیوں کو جہاں پہ یہ حال ہو جاتا ہے ہمزہ آپ کی فیوریٹ رینج روور ہے اور وہ دیکھو یہ ٹوین ٹربو کی جو ہے نا وہ آجاو ادھر آجاو چلو آگے یہ گیریج میں اس طرح کی گاڑیاں آ جاتی ہیں بھئی یہاں پہ پیسہ ہے اور لگجری گاڑیاں جو ہے نا وہ سکرائب کی نظر ہو جاتی ہیں حمزہ سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ کون کون سی گاڑیاں کھڑی ہیں دیکھتے ہیں اس کو پتا ہے کہ نہیں ہمزہ بتاتے جانا ہے اب یہ بتاؤ یہ مستینگ ہے یہ کیڑ لیک ہے اور یہ بھی مستینگ ہے اور یہ کون سی گاڑ ہے یہ ڈوج ہے یہ شیولٹ کا کوئی تو گاڑی ہے اور یہ کیڑ لیک ہے کیڑ لیک ہے بس ختم واؤ اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس نے یہ جو گاڑیوں بتائی ہیں کہ صحیح بتائی ہیں گا نہیں بس ادھر جی ہم پہنچے سنائیہ سے بنے کر چلو واپس چلتے ہیں اور مغرب کی آزانیں ہوگی ہیں تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ہر طرف مسجد ہی مسجد ہے یہاں پہ پارکنگ میں لگائیں گے اور مغرب کی نماز انشاءاللہ بعد جماعت ادا کریں گے اس کے بعد نکلیں گے گھر کی طرف اللہ حافظ